شری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بینو رام نام پر وشواس کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے رام نام سکسالی کوئی منطر نہیں ہے جس نے نام جب کو اپنا لیا اس کا بیڑا پار ہو کر رہے گا اس کلکال میں نام سے بڑھ کر کچھ نہیں تب ہی تو کہا گیا ہے کلیو کیول نام آدھارا رام نام جبنے والے جیو پر نام مہاراج کی کرپہ جرور برستی ہے لوگ اس دات سے پوچھتے ہیں کہ نام جب کرنے میں من نہیں لگتا جب نام جب کرتے ہیں تو یا تو نیند آنے لگتی ہے یا سری میں درد ہونے لگتا ہے یا پھر من سنسار میں گھومنے لگتا ہے ارے بھائی جب ہم اس کلکال میں نام جب کرتے ہیں تو کلیو کا پربھاؤ مایا کا پربھاؤ اور آپ کا پرارد اس کو روکنے کا پیاس کرتے ہیں جس کے قارن من نہیں لگتا ہم کو شروعات میں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے من لگے یا نہ لگے کین تو نام جب بند مت کرنا جب ہم اس جد کے ساتھ نام جب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ہماری جیت ہو جاتی ہے من لگنے لگ جاتا ہے کیول ہار نہیں ماننی چاہیے نام جب لگاتار کرنے سے ہمارے پرارد جس کے قارن ہمیں لگاتار ایک کے بعد ایک کشت مل رہے ہیں بنتے ہوئے کام رک جاتے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں پرارد کٹنے لگ جاتا ہے جیون میں بدلاوہ آ جاتا ہے نام کے علاوہ اور چاہے ہم کچھ بھی کر لیں پرارد کا ناخ نہیں ہو سکتا سنت ہو یا راجہ یا فیک کوئی بھکچو سب پرارد کی قارن ہی کشت پاتے ہیں نام جب کے سمیں ہمارا یہ بھاو ہونا چاہیے کہ پتت پاون سیرام اور ان کے نام کے ہوتے میرا کبھی امنگل نہیں ہو سکتا ہم ان کی چھتر چھایا میں ہیں چاہ کر بھی برا نہیں ہو سکتا یا ویسواس ہونا چاہیے کہ بھگوان ہر پل ہمارے ساتھ ہیں اس بات کو اپنے جیون میں اتار لیں پھر دیکھئے کہ ہمارا جیون جرور بدل جائے گا نام مارا کی کرپا برسنے لگ جائے گی اسی ویسواس کو لے کر گوکل بھون ایودہ یوٹیوب چینل پریوار کی سدستیہ کلیانی جی نے بیہار سے اپنا انہوہ بھیجا ہے کہ کیسے ماتر پندرہ دنوں میں نام جب کا پربھاؤ ان پر ہو گیا آج وہی کتھا یہ عداس آپ کے سامنے پرستط کر رہا ہے اس کتھا کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھون ایودہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن عوض دواریں جس سے نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن لگاتار آپ کو ملتے رہیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو رادہ نام کی مہیمہ بانکے بیہاری اور برندہ ون سے جڑی سچی پرینا دائک کتھاؤں کا آنن لینا ہے تو ہمارے دوسرے چینل اچھت پربھات کو جروع سبسکرائب کر لیں کلیانج جی نے بتایا گردیو میں بچپن سے رام نام کی مہیمہ کے بارے میں اپنے نانا گی سے سنتی آ رہی تھی وہ ہمیسہ کہتے تھے کہ جیون میں رام نام کا سہارا لینے والے کا ہمیسہ بھلا ہوتا ہے اس کے سارے سنکر سمات ہو جاتے ہیں نانا جی بہت کم باتیں کیا کرتے تھے ان کا جیادہ تر سمیں نام جپ میں ہی گجرتا تھا تب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی بچپن میں ہی نانا جی کا دھیان تھو گیا تھا جب بڑی ہوئی سادھی ہوئی پریشانیوں نے گھیٹنا شروع کر دیا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کیا کروں تب گروہ جی آپ نے نام جب بتایا اسی سے میرے جیون نے پرورتن آ گیا میں جن مانسک پریشانیوں سے جوجد رہی تھی ان سے مات پندہ دنوں میں مجھے مکتی مل گئی اب مجھے نانا جی کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ایک دم صحیح کہتے تھے کہ میرے جیون کا ادھار نام جب سے ہی ہوا ہے گروہ جی اس کے لئے میں آپ کو کوٹی کوٹی پڑام کرتی ہوں آپ کے کتنا انصار میں اپنے جیون کا وہی انبھو آج آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں جس سے لوگوں کو نام جب کی پریڑنا مل سکے گروہ جی میں بیہار کی رہنے والی ہوں میری سادھی کے بعد سبھی کچھ صحیح چلا تھا میرے دو بچے ہیں دونوں بچے بہت اچھے ہیں پتی بھی بینک میں کارے کرتے ہیں گروہ جی اچانک ایک دن رات میں میں نے دیکھا کہ کوئی کالا سایا مجھے پریسان کر رہا ہے میں بھاگ رہی ہوں وہ مجھے پیچھے پیچھے میرے دور رہا ہے میں چلاتی جا رہی ہوں اچانک سے میری نین ٹوٹ جاتی ہے میں گھبرا کے بیٹھ گئی اس کے بعد مجھے نین نہیں آئی دو دن کے بعد پھر میں نے سپنے دیکھا کہ کوئی میرا گلہ دوار نیکہ پریاس کر رہا ہے اسی طرح دو سے تین دن کے اندر مجھے ایسے سپنے دیکھنے لگے مجھ کو ہمیشہ لگتا تھا کوئی نہ کوئی میرے بستر پر بیٹھا ہے جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اپنے پتی سے یہ ساری بات بتائی پتی دیو نے کہا تم پوجا پاٹ کرتی نہیں ہو تو یہ سب ہو گا ہی صبح اٹھ کا پوجا پاٹ کرو بھگوان سب ہی کچھ ٹھیک کر دیں گے گروہ جی میں بتا دوں میں پوجا پاٹ کبھی نہیں کرتی تھی کیور روج آرتی کرتی تھی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتی تھی پتی دیو کے کہنے پر میں نے پوجا پاٹ شروع کیا کیونکہ میرے اندر کا ڈر جو تھا وہ نہیں جا رہا تھا میرا حال یہ ہو گیا کہ میں اب کہیں بھی جانے سے ڈرنے لگی ہر پل مجھ کو یہی لگنے لگا کہ کوئی مجھ کو مار دے گا میں ہر وقتی کو سکھ کی نظر سے دیکھتی تھی جس کے چلتے میں نے گھر سے باہر نکلنا بن کر دیا میں بہت پریسان رہنے لگی میرے کارن میرے گھر والے بھی بہت پریسان رہنے لگے مجھے جو یہ عجیب سا ڈر بیڑیا تھا جس سے میرا گھر است وست ہو گیا تھا میری ساس نے اس کے لیے جھارپک والے کو گلوایا وہ ابھی پینسہ ایٹ کا چلا گیا اس نے کہا تھا کہ دس دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ایسا کچھ بھی میرے جیون میں نہیں ہوا رات کے در کے مارے مجھ کو نین نہیں آتی تھی کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائے ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی جو بھی کچھ بتا دیتا میں وہی کرتی کیونکہ مجھے کوئی آرام نہیں ملتا تھا جس کے کارن میرے ڈپریسن کی دوائیں بھی شروع ہو گئی تھی گروہ جی دسمبر دو ہجات تیس میں میری چھوٹی بہن آئی اور اس نے یوٹیوب پر مجھے گوکل بہن آئیودہ چینل دکھایا بولی کہ دیدی آپ اس نمبر پر بات کر لیجئے سید گروہ جی کوئی راستہ بتا دیں گروہ جی اس کے بعد میں نے آپ سے اس نمبر پر بات کی جو کی آپ کے ویڈیو میں ڈسپلی ہو رہا تھا گروہ جی جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے اپنے ساری بات آپ کو بتائی جس کے بعد آپ نے مجھے ہر بات ایک ایک کر کے سمجھائی کہ ہمارے پور میں کیے گئے بورے کرموں کے کارن ہی ہمیں اس طرح کے سنکت جیون میں ملتے ہیں یہ پراربت کا کھیل ہے جب تک پاپ کا نشت نہیں ہوتے تب تک ہمیں ایسے سنکتوں سے جوجنا پڑتا ہے گروہ جی آپ نے کہا تھا کہ نرنتر نام جب کرو نام جب کے جریے تمہارا پراربت کا ناس ہو جائے گا اور تمہاری سمسیہ سماپت ہو جائے گی جس کے بعد آپ نے سیتہ رام نام دیا اور ویڈی سمجھائی گروہ جی آپ نے جس طرح سے آپ نے سمجھایا تھا ٹھیک اسی طرح سے میں نے نرنتر نام جب کرنا شروع کر دیا میرا نام جب ہمیسہ چلتا رہتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ پریسانی کے بارے میں نہیں سوچنا ہمیں کیون نام جب کرنا ہے اسی سے میرا سب کو ٹھیک ہو جائے گا گروہ جی جیسا کہ آپ نے کہا تھا میں نے نام جب کیا اور اس کا مجھے فائدہ ملا جس ڈر سے میں جی رہی تھی وہ مات پندہ دنوں میں دور ہو گیا میرے ڈپریسن کے دوا جو چل رہی تھی وہ میں نے سات دنوں کے بعد اپنے آپ ہی بند کر دی کیونکہ مجھے نام جب پر پونڈ وشواس تھا گروہ جی اب میں بہت خوش ہوں کہ جس پریسانی نے میرا جیون دوبھر کر دیا تھا وہ دور ہو چکی ہے گروہ جی مجھے نام جب نے پوری طرح سے سوست کر دیا ہے میں نے افسوس لیا ہے کہ یہ نام جب میں ہمیسہ کروں گی جس سے میرے جیون میں دوبارہ کوئی سنکٹ نہ آئے اور پربو کے درسن ہو جائے گروہ جی ایک بار آپ کو پھر سے پرنام ہے جی جی سیتا رام بھائیو بینو آپ نے دیکھا آپ کی جیون میں چاہے کیسا بھی سنکٹ کیوں نہ ہو اگر آپ کو نام مہاراج پر بھروسہ ہے تو آپ کے جیون کے سارے سنکٹ ستاہی سماتھ ہو جائیں گے نام جب کی مہیمہ اپرم پار ہے بس بھاو اور وشواس کے ساتھ نام جب کرتے رہیں آپ کو کتھا اچھی لگی ہو تو کمیٹ میں جائے سری رام لکھنا مت بھولیے گا جس سے داس کا منوول لگاتار بڑھتا رہے اور اچھے ٹیڑھنا دیکھ ویڈیو آپ کو پرستط کرتا رہوں آپ سے نیویدن ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انبہ ہو تو اس کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں اوز سے پرستط کروں گا ای میل کا پتہ اور وارس اپ نمبر ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیئے ہوئے ہیں جائے سری رام